بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم وزرگو و عزیز بھائیو ایک بڑا پیارا سا عمل چھوٹا سا عمل بڑا جامع اور مجرب ہے الحمدللہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے ان لوگوں کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلا کام نہیں ہوا فلا کام کے لئے ہم نے دعا کی قبول نہیں ہوئی یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی مشقت بڑی سے بڑی پریشانی کوئی مسئلہ اگر حل نہ ہوتا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھوٹا سا عمل کریں عمل یہ ہے اسمیعو یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اس کے معنی ہے بہت زیادہ سننے والا باریک خبر رکھنے والا ان باتوں کو سننے والا جنہیں ہم نہیں سن سکتے بہت زیادہ باریک سننے والا یہ تو اس کا معنی ہے خاصیت اس کی کیا ہے خاصیت یہ ہے اگر کوئی بندہ جمرات کے دن جمرات پنج شمبہ جمرات کے دن اگر کوئی شخص چاشت کی نماز کے بعد جمرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ اسمیعو پڑھے چاشت کے بعد پانچ سو مرتبہ جمرات کے دن کوئی بندہ اگر اسمیعو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں بارگاہِ الہی میں دعا گو ہو اللہ کے سامنے ہاتھ فیلائے اور گریہ وزاری کر کے یوں کہے اے میرے رب میرا فلا کام اٹھکا ہوا ہے میں فلا کام کرانا چاہتا ہوں فلا کام کی مجھے دقت ہے میرا یہ کام ہو جائے میری یہ حاجت ضرورت پوری ہو جائے تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ اس کی حاجت ہر حال میں سو فیصد اس کی حاجت اللہ قبول فرمائے گا وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اللہ اپنے ناموں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو اپنی ذات کے ساتھ یعنی کہ جیسے اللہ کے صفاتی نام کا معنی ہے وہی اس کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والا یعنی ہماری مجبوری کو ہماری پریشانی کو بہت زیادہ سننے والا ہے اور جب ہم اللہ کے سامنے ایک محدود طریقے سے اپنے پریشانی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری پریشانی سن کر اس کو حل فرمائے گا انشاءاللہ اس کام کو کریں اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں